بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹینٹھ کلاس میٹ کے پیپر میں جو پاسنگ نمبر ہے یا جس کو آپ پاسنگ فارمولا کہتے ہیں وہ کس طرح کا ہے بہت سے بچوں کے بار بار کمیس اور میسید آرتے کے ساتھ ہماری ٹینٹھ کلاس میٹ کی بلکل بھی تیاری نہیں ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری سپری نہ آجائے تو انشاءاللہ جو پاسنگ فارمولا جو میں آپ سے شیئر کروں گا صرف و صرف آپ نے نیت کے ساتھ ایک گھنٹہ مجھے دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک گھنٹے کی تیاری کے ساتھ آپ کی پاسنگ کی بجائے پچاس سے اوپر نمبر کنفرم ہو جائیں گے اور تیاری آپ نے کس طرح کرنی ہے یہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ایچ این ایوری تنگ آپ نے کس چیز کو کتنا ٹائم دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ صرف و صرف ایک گھنٹے کی تیاری سے پچاس سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے ایک دفعہ دروشری پارک کے کومنڈ میں ڈاند لکھ دیجئے گا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریڈ کے ساتھ کامیاب کرے تو سب سے پہلے آپ کا ٹیند کلاس کا میتھ کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں آپ کو اوییکٹی پیپر یعنی کے ایم سی کیوز والا پیپر دیئے تھا ہے تو بچے بار بار کہتے ہیں کہ سر ایم سی کیوز کہاں سے تیار کریں تو بیٹا آپ نے سب سے پہلے جو موسٹ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کی جو بک کی ایکسرسائز ہیں جس کو آپ ریویو یا آدھا ایکسرسائز کہتے ہیں آپ صرف اور صرف وہی کر لیں تو آپ کے تیرہ سے چودہ ایم سی کیوز صرف اور صرف وہی سے آ جائیں گے وہ ایم سی کیوز کون سے ہیں کہ آپ نے صرف ایکسرسائز والے کرنے ہیں اور انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ آپ کے تیرہ سے چورہ نمبر جو کنفرم ہیں اور یہ سارے ایم سی کیوز آپ کو کرنے میں زیادہ سے زیادہ بیس منٹ لگیں گے یعنی کہ بیس منٹ کے اندر آپ جو ایم سی کیوز کے تیرہ سے چورہ نمبر جو ہیں کنفرم کر لیں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ایم سی کیوز کو تیار کرنا ان کو اچھی طرح تیار کرنا ان کے آنسر کو پیچھے سے جو آنسر دی ہوتے ہیں کتاب کے انڈ پہ وہاں سے ویریفائی کر کے کسی کی بک کا سہارا نہیں لینا بک کے انڈ پہ جو آنسر دی ہوئے آپ نے ان کو فالو کرتے ہوئی ایم سی کیوز تیار کرنے ہیں بیس منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کے یہ جو تیرہ سے چورہ نمبر کے ایم سی کیوز ہیں یہ کنفرم ہو جائیں گے یہ تھا آپ کا کوئیسن نمبر وان جس کو آپ جیکٹی پیپر کہتے ہیں سبجیکٹی پیپر میں آپ کو جب پیپر ہوتا ہے اس میں جو سب سے پہلا پورشن ہوتا ہے شورٹ کوئیسن کا اب شورٹ کوئیسن کے اندر جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں اس دفعہ آپ کے پیپر میں آٹھ سے نو ڈیفینیشن پوچھی جانی ہے اسی طرح اگر ہم نمبروں کی بات کریں تو سولہ سے اٹھارہ نمبر کی صرف اور صرف آپ کے پیپر میں ڈیفینیشن آنی ہے اب آپ کو ساری ڈیفینیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے اپنے چینل محمد وقاس نواز پیپلور کر دی ہوئی ہے آپ صرف اور صرف اس ویڈیو کو مکمل این تک دیکھ لیں اور اس کے اندر جو میں نے امپورٹن ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے صرف آپ وہ ڈیفینیشن اچھی طرح سے تیار کر لیں وہ کم از کم آپ کے بیس سے پچیس منٹ میں جو ڈیفینیشن ہے وہ اچھی طرح تیار ہو جائیں گی یعنی کہ اٹھارہ سے سولہ نمبر کی جو صرف اور صرف جو ڈیفینیشن ہے اگر آپ ڈیفینیشن اور ایم سی کیوز اچھی طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں تک آپ کے کم از کم تیس نمبر تک کنفرم ہو چکے ہیں اگر آپ صرف اور صرف ڈیفینیشن کر لیں اور جو کتاب کی اینڈ پر ایم سی کیوز دیوں میں وہ کر لیں کتاب کی اینڈ والی ڈیفینیشن ہی کرنی ہے جو میں نے موس امپورٹن موس رپیٹی ڈیفینیشن کی ویڈیو بنائی ہے بیٹا آپ نے ان کو اچھی طرح تیار کرنا اس کے ویڈیو کا جو لنک ہے پہلے کومنٹ میں بھی دے دوں گا اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا اس کے بعد نیکس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چیپٹر نمبر جو نائن ہے بیٹا اس کے تھیورم کرنے ہیں اس چیپٹر کے جو ٹوٹل تھیورم ہے وہ پانچ تھیورم ہے اگر آپ کو تھیورم مشکل لگ رہے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی آپ سے نہیں ہوگے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو بچوں کو تھیورم آتے ہیں وہ صرف ایک نظر ان کو دیکھ لیں یہ جو آپ کا چیپٹر نمبر جو نائن کے تھیورم ہے پیپر میں قویشن نمبر نائن جو کمپلسری ہوتا ہے یہ آپ کا جو تھیورم والا سوال ہے آٹھ نمبر بیٹا جی تھیورم کے ہوتے ہیں جن بچوں کو تھیورم ایزی لگتے ہیں وہ کر لیں جن کو نہیں لگتے وہ اس جو سوال کو سکپ کر سکتے ہیں چیپٹر نمبر نائن جو ہے تھیورم والا اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بیٹا میں کچھ ایکسرسائز بتاتا ہوں ان کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے انشاءاللہ صرف صرف اگر آپ وہ ایکسرسائز تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے جو ہیں وہ اٹھارہ نمبر تک کنفرم ہو سکتے ہیں اب آپ نے ایکسرسائز کون سے تیار کرنی ہے سب سے پہلے بیٹا آپ نے 4.1 اور 4.2 یہ دو ایکسرسائز اچھی طرح سے تیار کر لیں تو انشاءاللہ ان دونوں ایکسرسائز میں سے آپ کے آٹھ نمبر گرنٹی کے ساتھ کنفرم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے بیٹا ایکسرسائز تیار کرنی ہے 5.3 اچھی طرح تیار کرنی ہے انشاءاللہ جو لونگ کوئسٹن آنا ہے وہ اس میں سے آ سکتا ہے اگر 5.3 سے نہیں آیا تو 5.2 اور 5.4 سے آنے کے چانسیز ہیں لیکن آپ نے یہ دو ایکسرسائز مکمل نہیں کرنی جو میں نے most important question اپنے چینل پر upload کیوں میں most important long question short question کی ویڈیو اگر آپ اس کے اندر جو میں نے دیوں میں جو بار بار repeat ہوتی ہر سال پیپر میں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو بھی آپ کا یہ پیپر جو ہے یہ اس میں سے کنفرم ہو جائے گا تو یہ جو آپ کا چپٹر نمبر 5 میں جو میں نے آپ کو ایکسرسائز بتائی ہے آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے جو ہیں maximum جو ہیں 6 سے 7 نمبر یہاں سے کنفرم ہو جائیں گے اس کے بعد بیٹا آپ نے 6.3 جو ایکسرسائز ہے اس کو اچھی طرح کرنا ہے چار نمبر کا بیٹا ایک سوال لازمی آنا ہے اور یہ بہت ہی easy سی ایکسرسائز ہے اور اس کے بھی important question میں نے ویڈیو میں دیئے ہوئے ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے گا ویڈیو کی description میں لنک مل جائے گا اگر آپ 6.3 کے جو important exercise میں نے question دیئے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو آپ کے چار نمبر جو ہیں بیٹا یہاں پہ کنفرم ہے 100% ہے اس کے بعد اگر آپ جو ہیں 3.1 3.4 اور 3.6 اس کے جو most important and repeated question ہیں وہ بھی میں نے علیہ در سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کے جو long question ہیں important کون کون سے ہیں آپ ان تینوں exercise میں جو important long question اگر ان کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں تب بھی آپ کے جا کے جو کم از کم جو نمبر ہیں وہ 6 نمبر تک کنفرم ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو چیزیں یہ میں نے آپ کے ساتھ share کی ہیں اگر آپ صرف اور صرف ان کو اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو انشاءالت اللہ میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ آپ کے جو 50 نمبر سے زیادہ نمبر کنفرم ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف passing نمبر لینے چاہیے 50 بھی آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں تو بیٹا آپ صرف MCQ تیار کر لیں اچھی طرح جو میں نے definition بتائی ہیں ان کو اچھی طرح سے تیار کر لیں یہ والی 4.1 اور 4.2 ایکسرسائز اچھی طرح تیار کر لیں اور 5.3 کر لیں تب بھی آپ کے جو ہے 30 سے 40 نمبر جو ہیں وہ کنفرم ہو جائیں گے اگر آپ کو صرف passing نمبر چاہیے آپ کو یہ بھی مشکل لگ رہا ہے آپ پھر صرف MCQs اور definition ان کو اچھی طرح کر لیں اور chapter نمبر 9 کے تھیورم کر لیں پھر بھی آپ کے جو ہیں 30 سے اوپر نمبر کنفرم ہو جائیں گے یعنی کہ passing نمبر بان جائیں گے تو آپ سے بیٹا روکیسٹ ہے کہ کم از کم اتنی تیاری کر لیں کہ آپ کا اس پیپر میں جو ہے وہ سپلی نہ آئے اللہ کرے آپ کا جو پیپر ہے آپ کی امیدوں سے بھی زیادہ اچھا ہو اور آسان پیپر ہو تو اللہ تعالیٰ کرے کسی بھی بچے کی جو ریاضی جن کو مشکل لگتی ہے ان کی اس میں سپلی نہ آئے تو بیٹا صرف وصرف ایک نیت کے ساتھ ابھی بھی ٹائم آپ کے پاس آئے ایک گھنٹہ نیت کے ساتھ بیٹا جی بیٹھ کے نیت کے ساتھ دنوشری پڑھ کے پڑھنا سٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے بہت ہی اچھا ہوگا اور جو چیز آپ پڑھ کے آئیں گے انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا مزیر کوئی سوال ہو ہم اسے کمیر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ